پیارے ستسنگ جی پیار سے کہیے ستگرو ست نام ست صاحب جی ستگرو ست نام ست صاحب جی سددشی کے چرنوں میں میرا کوٹی کوٹی پرنام ہے وہیں آپ کو جگانے کی سب چیشتہ کر رہے ہیں تاکہ آپ جاؤو ست اور کریم کو جانو اور ان تین لوگوں سے پار ہو کر سچے گھر عمر پور کا راستہ پکڑو اور صدا کے لیے عمر ہو جاؤ کبھی جنم مرن جو ہے وہ پورن طرح سے چھوٹ جائے یہی چیشتہ میں بھی کر رہا ہوں اور ست پور جس کے آپ پانچ رو وہ بھی کر رہے ہیں تو آئیے پیاری سرسنگ جی آج بھی آپ کے لئے میں کعوے لایا ہوں کچھ باتیں بھی پہلے کروں گا اور پھر میں کعوے کی طرف چلوں گا تو پیاری سرسنگ جی ہمارے پاس سنسار میں سنگیت کے تین روپ ہیں ایک سنگیت ہوتے ہیں جو اس تن اور من کے لئے تھوڑا کام کرتا ہے کیسے پیاری سرسنگ جی تن جو ہے پانچ تتب کا بنا ہوا یہ پترہ تین لوگ تین لوگ تن اور من کی ترپتی کے لئے اور تین لوگ اس میں امکار بھگوان تین لوگ کی پرسنتہ اوری طرح سے من مان سے الگ نہیں ہو سکتے اس تین لوگ سے بچ نہیں سکتے جنم مرن سے بچ نہیں سکتے اس لئے پیاری سرسنگ جی آپ پتر لوگوں سورگوں دیو لوگوں کی یادرہوں میں اپنا سمیل کاٹ دیتے ہو ایمن پتال لوگوں میں بورے کرم کیے ہوں تو وہاں سزائیں بھی بکتنی پڑتی پہلے سے سنگ جی میرا کام آپ کو جگانہ ہے آپ مانے نہ مانے آپ سارا سنسار جو ہے یہ جو چار انتہ کرن کی اندریہ ہے من بدھی چت اور ہمکار ان سے سارا سنسار بکتی کرنا کوئی بھی میں نے نہیں دیکھا ایمن کبیر صاحب کو بھی نہیں دیکھا دریہ صاحب کو بھی نہیں دیکھا پیاری صاحب جی گریب داس جی کو بھی نہیں دیکھا پلٹو جی کو بھی نہیں دیکھا داد جو سرتی کی بات کرے سبھی ہردے من بودھی اور چت کی بات کرتے پھر پوار کیسے ہونے ان سے پرتی کرمن کرنا ہی کرنا پڑے گا من بودھی چی ترمکار ینت کرن کی اندری ہمارے ہمارے پاس تین پرکار کے سنگیت ایک سنگیت ہے جو آپ کے تن کی ترپتی کرتا ہے اور تن کی ترپتی سے تم دیشی وکاروں کی دنیا میں داخل ہوتے یہ سنگیت بڑا کام میں نے آپ کو بتایا تھا کھے اکبر کے دربار میں تان سن بڑا سندر گیت گاتے تھے بڑا اچھا گاتے تھے اور بڑی واوا لٹاتے تھے اکبر نے انہیں کہا تھا کہ تم سے اچھا مجھے کوئی سنگیت کار دکھا دے اگر دکھتا تو میں اس کو اپنے دربار میں جگہ دیتا سنگیت کے لئے گاتے تھے جو آپ یوگیشور رہے نائیٹی سے نائیٹی فائیب کی سیما میں آتم چیترہ کری نائیٹی فائیب بڑا مشکل نائیٹی ہی کرتے ہیں زیادہ تر جو یوگیشور ہیں وہ زیادہ تر نائیٹی تک ہی رہتے ہیں نائیٹی فائیب میں شاہ شاہ سار کے تو پیاری سر سنگ جی ہری داز بھی جو ہے وہ چت اور ہردے تک ہی گے جب کہ تان سین جو تھا پیاری سر سنگ جی وہ من کے دائرے تک تن کے دائرے تک رہے اس لئے سنسار میں جو یہ فلم ہی گانے سار گاتے ہیں یہ تن کی تل تک کا سنگ ہے ان کی جتنی مرضی وہ اپنی میچھی آواز بنائیں وہ تن سے پار نہیں کوئی سنتا وہ سننے کے کان اور ہوتے ہیں یہ سننے کے کان اور ہوتے ہیں پیارے پیارے سنگ جی چونکہ بہت سے لوگوں میں مان آجاتا ہے کہ ہم ست گرو سے بھی بہت آگے کا گاتے ہیں ہم کیوں نہ سنسار کو سنائیں نہیں پیارے سنگ جی میں کبھی نہیں چاہ کر سنسار کو سنانے کی میری چاہ صرف اور صرف جس بھی بکتی میں لگا اس ستہ کو اور سے اور اپنے اندر ڈالنے کے لئے مگایا نرنکار کی سیمہ میں کبھی کبار کوئی ایک دو بار ہی میں نے بجن گایا با کی سن گایا سنسار کے سنگیت سے من بد جیت اور ہمکار کی ترپتی ہوتی ہے تم جیتنے مرضی پڑے سنگیت کار بن جاؤ ترپتی ان چال کی اور ان چار کا بکتی سے کوئی لین دی نہیں اگر تم اپنی چیت نہ کو نہیں جگاؤ گے تو یہ سارے کا سارا سنگیت تمہیں مرتیو اور جنم سے باہر نہیں آنے جنم من نہیں چھوٹے تک 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 بکتی نہیں بکتی بکتی سب جگد بکھانا بکتی بیت کوئی برلا جانا بکتی بیت جانے گا بہے جس کا ست گرو پور ہو ہی تو پیاری سار سنگی میرا کام آپ کو جگانا ہے اور سمجھانا ہے جو بھی چیت اور ہردے سے گاتا پیار ہو ہے بشی وکار کی دنیا میں آپ بھی جاتا دوسروں کو بھی لے جاتا لیں تن کے لئے تن ہے گاتا تن کی کرتا پکار رہے یہ کہا اس پیارے کی بکتی کا سنگید پیار جس میں من مان شوٹا من جان جس مان مان کہ بھاونا تی بھرتا پکڑ گئی اس کو کون پار لگائے اس کے نگاو میں ست گرو بڑا چھوٹا دکھائی دیتا جو گاتا ہی نہ ہو اس کو تو یوتے مارے گا شایر اس کو تو کہے گا ہٹ گتی س مجھے پھٹا پھٹ گانے دے یہ تو شکر ہے کہ یہ گدھا بھائی بھی گانا جانتا سرور تال کم کم میل بٹھا تا اب تین سو سے اوپر بجن لکھ ڈالے اس گدے بھائی نے خود ہی طرزیں نکالی خود ہی لکھا اور خود ہی گا ہے اس لئے پیاری ست سنگ جی میں نے آپ کی گانے کی لئے نہیں لکھا ہے سب کچھ آپ کو جگانے کے لئے لکھا اگر جاگ سکتے ہو تو سندر نہیں جاگ سکتے تو آپ کا راستہ ادھر میرا ادھر کون آپ کو پکڑ کے بیٹھا ہے جہاں جان جاؤ کوئی شاستری بننا چاہتا ہے کوئی سنگیت کار بننا چاہتا ہے کوئی لوگ کو لبانا چاہتا ہے اپنے شاستروں دوارہ اور کوئی سنگیت کے دوارہ تو پیارے سنگیت یہ ان کے لئے ستھان نہیں یہ ستھان ہے جو ست پرش کو رجانا چاہتا آئیے میں آگے جانے سے پہلے دو ایک ایک دیتا ہوں آپ کو ایک بار دو جگہ پر چنے پٹھورے بیچنے والے دو لڑکے پریٹ گراؤنڈ میں چنے پٹھورے بیچ رہے تھے اور لوگ بچارے جو بڑے شہر میں آئے ہوتے ہیں گاؤں سے تو وہ بچارے آپ کسی ہوتن میں کھانا جائیں گے بھوگ لگی چنے پٹھورے لے لیے وہاں پانی بھی پینے کیلئے مل جاتا ہے ماں کھانے وہ دونوں بیچ رہے تھے تو ایک جو تھا وہ ڈیڑھ روپیہ پلیٹ بیچ رہا تھا اور دوسرا تین روپیہ پلیٹ بیچ رہا تھا اب جہاں ڈیڑھ روپیہ اور ایک جیسا جو پٹھورا تھا ایک جیسے چنے دکھ رہے تھے ایک جیسے آگ جل رہی تھی سب کچھ تھا چٹنی بیگرہ وہ اسی طرح ایک جیسے رہ تھے دونوں بھائی تھے ایک ہی گھر سے آئے تھے بیچ ایک خوئی ایسا آیا اس نے ادھر بھی دیکھا بڑا راشہ ہے اور ادھر دیکھا تو بڑا کوئی کوئی ہے وہ راش سے بچنے کے لئے اس کے پاس آیا وہاں تو راش ہی راش ہے ایک نے اس سے پوچھا بیٹا یہ طرح بتا دو تمہارے بھی چنے ویسے ہی دکھ رہے ہیں بھو بھو رے بھی ویسے ہی ہیں ایک ہی بیکری کے بنے میں دکھ رہے ہیں ایک ہی سائز کے ہیں ایک ہی طرح سے آپ کاٹ تے ہو ایک ہی طرح سے آپ لیٹ دیتے ہو تو یہ ریٹ میں اندر کیوں اس لڑکے نے کہا آپ کوئی دیڑ گھنٹے کے بعد آنا تمہیں بتا دوں گا ابھی نہیں بتاؤں گا دیڑ گھنٹے کے بعد آپ اپنا کام شام کر لوں تو آنا اس نے ٹھانی کی یہ تو بات پتہ لگانے والے کہ دیڑ روپیہ پر پلیٹ یہ بھو کمائی سے دگنی سے بھی زیادہ کھلا آیا اس کے پاس کوئی دیڑ گھنٹے کے بعد اس کے اندر سے کریاش جاگی گاؤں کا تھا بڑا اچھا لڑکا تھا وہ بھی سمیندار تھا تو اس نے کہا رہے بیٹا اب بتاؤ کہ تمہارے چنے اور کچھورے کیوں بہنگے کہ ہم گھر پہ جو بناتے ہیں تو اپنا الاد الاد رکھتے ہیں جب اس نے یہ چنے مگر بنا لیے تو چنے بنا بنا کے اس نے رکھے ابھی تھوڑے تھنڈے ہو جائیں تو اس کو میں لپیٹوں گا تو اس میں ایک چپکلی آکے گر گئی اس نے پھٹا پھٹ وہ چپکلی مر گئی پر اس کو نکات اب اس کو ڈر تھا کہ میرا بھائی میرا راز نہ کھول دے تو اس نے پھٹا پھٹا اپنے اریت گھٹایا ہو جائے پیسے ہی پورے ہو جائے تو سندر ہے نفع نہ ہو کوئی بات نہیں لیکن پیسے تو پورے ہو کل پھر مجھے جو ہے یہ دھندہ چلانا ہے میں تو بابا میرے چنے بھی ٹھیک ہیں میرے پھٹھورے بھی ٹھیک ہیں کوئی چپ کلی بگر نہیں پڑی میرے چنوں میں ساپ سمبھاد کے لائیا ہوں اس لی میرا ریڈ زید ہے تو پیاری سہنگ جی سستا روے بار بار نیگا روے ایک بار سستا جو بھی چیز ہوتی ہے وہ تو لوگوں کو برمانے کے لئے ہوتی ہے اور لوگ زیادہ تا برم میں پڑھنا اب تانسین نے تو کوئی روحانی اترپائی نہیں تھی تو گاتا تھا درباری پیسہ لیتا تھا پیسے کے لئے گاتا تھا اپنے روزی روٹی چلاتا تھا اپنا نام چمکاتا تھا اب ہری داہ جی تین بجارے اٹھ کے اس مالک کو گاتے تھے اور میرے کو دیکھ لو رات دن کچھ اور کرتا ہی نہیں سوائے اپنے مالک کے کام کچھ نہیں کرتا ہوں یوگا کرتا ہوں تو وہ سید ٹھیک رہ کرتا ہوں کپڑے پہننے ہیں پیارے سرسن جی سارا کام خود کرتا ہوں اپنا کوئی مشینوں سے کام نہیں لیتا اپنے ہاتھ ہی میرے مشین پاؤں ہی میرے مشین ان سے خوب کام لیتا ہوں اور مجھے سنسار کو خوش نہیں کرنا ہے نہ میں نے پہلے کبھی چیستہ کی نہ آج کرتا ہوں سنگت بھی بن گی تو سنگت کو سنا ساتھ سن لو کیونکہ یوٹیوٹ کی یہ ہمیں لبضی ملی تو سن نہیں تھی تمہیں ادھر ہی بول کے تو چھوڑ دیتا پیارے سرسنگ جی چاہ گئی چنتا گئی سلتی بے پروا میں ہی شہنشاہ ہے جس کو نہیں چاہ مجھے کچھ چیز چاہ نہیں چاہ مجھے نہ نام چاہ نا دام چاہ نا پرسند چاہ چاہ کچھ بھی نہیں تم میں اس پیارے کیلئے کعوے سے کعوے کتنے گرنت لکھ ڈالے اپنی اپنی طرزیں دے کے چلا جاؤں ہوا لکھ نیکی بات ہے پورے بربند میں ست ڈونڈ نہ ہے تو یہ بیان آم ہی ہے ست کا بجاری ست کو دینے والا ست کو جاننے والا پریم کو دینے والا پریم کو پانے والا کیول برمت میں ایک یہ بیان آم باقی تم جدر چلو میں تو کہوں گا بابا آپ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے تمہارے جتنے امدرد ہیں وہ بھی چھوڑتے مجھے کوئی ضرورت نہیں مجھے یہ بھی ضرورت یوٹیوب میں چیزیں میری آئیں یہ تو سر بند جڑ گیا ہم نے کہا چلو سنگت کو کرونا کا پیرٹ ہے سنگت بھی میری گھر بیٹھے سنگیت سن لے گھر بیٹھے پروچن سن لے گھر بیٹھے سب کچھ پالے تمہاری سو ادھا کے لیے مجھے سنسار کی کوئی چاہ نہیں میرا میری کوئی نہیں میرا میری من میری کسی سے نہ چاہ ہے نہ دشمنی نہ کسی سے لین ہے نہ دین میرا پیارا کوئی ایک جاگ جائے میرا کام ہو گیا میں جگا نہیں آیا میں پاد پرتیشتہ کی نہیں آیا نہ میں تمہاری پاد پرتیشتہ کی کوئی چنتہ کرتا ہوں تم اپنا لکھو گاؤ جو مرضی کروں میں کبھی پوچھوں گا نہیں لیکن میرا کوئی شبد استعمال نہیں کر سکتی میرا کوئی بجن آپ استعمال نہیں کر سکتی میرا کوئی گرند کی ایک لائن بھی آپ مینشن نہیں کر سکتے کرو اپنا کام کرو مہیند اور پال میں کب روکا پر ایسا تو نہ کرو میرے پہ جھپٹا مانو بلی نہ بنا کتا نہ بنو انسان کی اولاد ہو انسان بنو اور جیون ملا ہے تمہیں جیون کو سارت کرو جیون تین باتم کے لئے ملا ہے ست پریم اور اند اس کو پالیا تو جیون کو جان لیا اسے نہ پایا تو جن مرم میں چلے اب تو کوئی بات دیکھتی نہیں جن کے اندر چہا آش ترشنا ہے وہ کبھی پار ہو میرے سے جڑ کے تو نہیں ہوں گے کسی اور جگہ جائیں تو ان سے گرانٹی لے میرے سے نہیں میرے پاس کوئی ویدی نہیں جن کے ہاں آش ترشنا ہے وہ پار ہو یہ ہی نہیں تم تو اتنا رہاں تک ایک ست گروہ نہیں کو نہیں مانتے کہ میں کوئی سندیش بیجتا ہوں کہ بھائی یہ دو دن کے لیے یا ان کے لیے یہ چیز ابھی ست سن سن نم برجت اور تمہارا اتر کیا ہوتا ہے دیکھ لو درہ آپ کسی کو سناتے ہو اب تو کھل بھی گیا پر میں ابھی نہیں سنا یا شاید میں نہیں سنوں گا کیونکہ کب سندیش بدل جائے اس کا نام کیا ہوتا ہے یہ صادق کی باشا ہے ست گرو کے پرتی اس کو کہتے سوام اس کو کہتے ہیں ست گرو کی اویل نام کس دھنگ سے کی جاتی ہے ست گرو کے اوپر پٹا کس دھنگ سے کیا جاتا ہے یہ جب باشا صادق کی بن جائے اور پھر وہ اپنے آپ کو صادق کہل آئے ست ست اس کے بینا اکیلے بیٹھ کو مہت مہت بینا جو تم اپنے چار من مان کا اورا بنا دی اب وہ ختم ہونے والا نہیں بینا وہ نہ تم ختم کر سکتے ہو نہ مکار بھگوان ختم کر سکتے ہیں نہ دیوی دیو تا ختم کر سکتے اس لئے میں اپنی پیچان نہیں دے رہا میں ست کرش کی پیچان سنسار کو دے رہا تم اپنی پیچان دینا چاہتے ہو میں ست کرش کی پیچان دینا چاہتا ہوں دیکھا انت میں جو گاتا ہوں بولتا ہوں ست پرش کی لئے بولتا ہوں اپنا تو کبھی سوچا بھی نہیں کسی سے ملتا ہی نہیں اسی ہال میں بیٹھا رہتا ہوں کام کرتا ہوں یا کھوٹیا اوپر بڑی تھنڈی ہو گئی ہے تو ہال تو اس کونے میں میں اپنا کمبل بچھا ہے وہاں بیٹھتا ہوں اور کام کرتا اور حال میں یوگا کرتا میں تو کسی کا سنگ نہیں کرتا اس لئے سنگ تو وہ کرے گا جس کو کسی کی نندہ کرنے کسی کی چوگلی کرنے میرے کو نہ کسی کی نندہ کرنے یا چوگلی کرنے یا کچھ دینا یا دینا میں تو ست کو ست کہتا ہوں اور جوٹ کو جوٹ کہتا درکتا تو نہیں میں کال بھگوان سے نہیں درکتا تم سے کہ دروم بھڑی یدن کہ کال بھگوان نے مجھے ست پرش سے واپس لانے کچھ نہ کر پائے چڑھ گئی چنگ پتا سو چاند چکو نی آر وا گرو پری وار ادرا بی دوار وار وار پری وار پیاری سر سنگ جی میرا پری وار نگ دام میرے پر منس یہ میرا پری وار ست کرش میرے پتا بھی ہیں پتی بھی میں ان کی دن پیار پیار بیٹا جانو تو بیٹا ہوں دن جانو تو دن میرے ان کی پیر پر آنے آخر خوب سنسار کو جگانا نہیں تم اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہو جگاؤ نہ جا کسی کسی ایک بھی جگ آیا اپنی پریوار کو نہیں جگ سکے باہر کیا جگ آؤ گیا اسی پریوار کو سناؤ نا کون روکتا ہے ہوگا پھر تمہارا ٹرانسیڈنس ہوگا تبدیلی آئے پھر تم کار سے ست کرش کی ہوش امکار سے ست کرش کی ہوش چلنا شروع جب تک مان ہے مان بڑے منی ورگلے مان سبی کو خائد اور تم مان ہی چاہتے رہے صدا یہی چاہتے رہے کیا 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 سنگت کا بھلا کیا اس لئے سرتی چیتنا سرتی چیتنا تنوں سے پرتی کرمان من سے گانا من سے سننا کال میں بڑھ کال جن وہ کال کا واسی ہے کال میں ہی رہے دیکھا اندھر سو اپنی ست گرو کی امکار کی ست پرش کی پہچان اتی امرش پیار ہو بین پہچان کی ایک نہ پار دے یہ پہچان نہیں کچھ پار نہیں پہچان کرو اپنی اور ست گرو کی پہچان مہا مہا چیتنا کے لیے اتر پیار ہو شریروں سے سنتوش مت جان رہے مہا چیتنا کے لیے اتر پیار ہو شریروں سے سنتوش نہ ہی جان رہے آکار سے آتم نہیں بڑھتی پیار آکار کوئی بھی ہوتا اس سے آتما کو کچھ نہیں ملتا وہ تن کا تن سے سو دا لے ایک بار دو میتر آپس پہ ملے ان کی بیویاں بھی ساتھ تھیں ایک میتر خود بھی سندر تھا اس کی بیوی بھی سندر تھیں جو دوسرا میتر تھا خود بھی بجارہ اسی طرح اور بیوی بیچاری بھی اسی طرح اب اس نے اپنے ملتر سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے تیری بیوی میرے ساتھ کھڑی ہو میری بیوی تمہارے ساتھ کھڑی ہو تو بھوٹو ہو جائے تو کیسے بات اب دوسرا بیوی بیوی بھوٹو ہو گیا بھوٹو گرہ بھوٹو بھوٹو تیار کر دی اس نے بھو اٹھ دس کامی رکھ لی باس میتر بھوی کامی دی دی اب وہ یہاں کہیں جاتا میں لوگوں کو بتاتا جو دوست کی بیوی تھی اس کو اپنی بیوی بتاتا اور جو اپنی بیوی تھی وہ دوست کی بیوی بتاتا جو کہتے یاد کمان تمہاری بیوی تو بڑی سندر ہے تو دی ساتھ سندھی اس سے تو کوئی بڑا نہیں ہو جاتا دوسرے کی بیوی اپنی بنا لینے سے بھوٹو میں بات تو نہیں بندی اپنی ہی چیز کام آتی ہے اپنا تن جیسا ہے بھلا اپنی پتنی جیسی ہے بھلی اپنے بچے جیسے ہیں بھلی اپنے سدگرو جیسے ہیں بھلی دوسرے سے ہم نے کیا جیسے نہ اور جب اپنے میں ہی نقش نکلے کہ یہ میرا سدگرو پھلونا پھلونا دوسرے کے گن دکھیں اپنے کی آم گن دکھیں جو اثر میں ہو نہ میں نے جو آپ کو اگزمبل دی وہ تو سچی دی اس کا میننگ جلسی ہوتا ہے سدگرو سے کیسی جلسی بھا سدگرو نے تمہارا کیا بگاڑا سدگرو سے لین نہ دیر پیار جو تک جو اپر بنی وہاں تک تم نے اپنے دو قدم نہیں بڑھ آئے یہ جلسی کی نشانی ہے کہ کسی اور چیز کی نشانی ہے یہ سدگرو کی شش کی نشانی ہے یا کسی اور کی نشانی ہے جب سدگرو سے نفرت ہو جائے تو پھر اس کے پاس رہنے کا لاب کیا ہے اب بھی ملے آپ کا تب پور کھو جب آپ نے مجبور کیا بہت پریشان کیا آپ اُتر دی یہ تو میں نہیں دی سادھار رنطہ میں سیما اقراس کر دی آپ میں سچ بولتا ہوں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے میں نے جو پانا تھا پالی کیا پانا میں میری کتابوں سے بھی کچھ پانے کی چاہن میں چلا جاؤ تو کیا میلی ہوئے میں چلا جاؤ تو اس کی گردی کی کوئی میلی یہ بیعہ ہی جائے تو سندر بات رہتی ہے دریاء صاحب کی گردی کس نے لی گریب داس کی گردی کس نے لی کس ہی طرح نقلی بن سنا ایک بات ایک کوئی شریف بندہ اندر سے بڑا چلا لیکن بھائر سے شریف وہ بینگ کے پاس سے گزر رہا تھا بینگ کے بھائر اس کو جو نوٹوں کی تھب ہی جس میں سے بندی ہوتی ہے وہ داغ میں داغ اس کو آج تک کلپ لگتے پرانے وقتوں میں وہ داغ مل اس نے شوٹ کسی کی گھڑی گر گئی اب نوٹوں کی کسی کی گھڑی گر گئی بتاؤ کس کے آیا وہ لے جاؤ بینگ سے جو لوگ پاہ رہا وہ بھی پاہ رہا ہماری گھڑی گر سنوٹ پہ جو چل گھڑی تو ضرور گی گھڑی تب یہ داغ میرے پاس ہے اگر گھڑی نہ گرتے تو داغ میرے پاس کیسے آتا اب ڈوٹو ہی گھڑی ہوگی داغ جب ہے تو گھڑی بھی ہوگی وہ نوٹوں کی ثبی بھی ہوگی سب لگے آگے بیچھے جو جب نہ ملے بھلے یاد یہ داغ آئی ہے گھڑی تو چلے اپنے راستے کم کم اپنے راستے تو چلو اب اس داغ کا کیا قصور ہے اس نے تو داغ پرانے مقت اس نے کہا ایسے تو داغ نہیں مل سکتا وہ یہ بودھ گیا کہ جب دو تین ہی نوٹ رہ جاتے وہ داغ بھین داغ داغ بھین اس دی کچھ داغ پکڑ کے ہی اپنے آپ کو ست گرو بنانا چاہتے ہاتھ میں داغ آگیا تو بس ہم ست گرو کسی کو شاستر کی چار لائنے آگی تو داغ ہاتھ آگی کسی کو تھوڑا گانا آگیا تو اس کے پاس داغ آگیا داغ ہاتھ آنے سے گڑی تھوڑا مل جاتی گڑی اور داغ دونوں بھی ملتے ہیں اور وہ سندے ششجوت نے دیا آگیا نہ گڑی لین گے نہ داغ کو پانے گے نہ داغ آئی ہاتھ آیا نہ گڑی ہاتھ آئی آگیا 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 سب سدا نہیں آتے کبھی کبھی کبھار یہ گڑی آیا ہے لیکن اب نزدھام نہیں جائے اس باڑی سے کسی اور باڑی میں جائے کیونکہ باڑی تو باڑی انہوں نے میرے اوپر ایکسپیریمنٹ کر لی چار بار دو بار میرے دیکھتے دو بار میرے انجانے چار گڑھنائیں انہوں نے گڑھائی مجھ پہ اب مجھے پکا بنایا جائے اس لئے کہا تیار ہے رہنا تمہیں کہیں اور اب جانا رہے میں نے کہا میں جس کام کی بھی ڈیوٹی دو گے تیار ہو گا جو کام دو گے کروں گا آگ شردہ سے کروں گا پھورن گرے ہوئے بیاروں کا کچھ نہیں کرتا اور ہم نے بہت پار ایسا دیکھا کر بیار آگ اور پھر کبھی کانٹے کسی کے اور مت پھینکو کیونکہ ایک امگلی کسی کی اور ہے کرتے چار اپنی طرف جان دیکھیں میں نے امگلی سامنے کی چار میری طرف کر ایک کانٹہ کسی کی اور پھینکو گے چار تمہاری اور آئیں گے اور سانت کے ساتھ چار نہیں چار سو آتے ایک کانٹہ سانت کی اور پھینکا تو چار سو کانٹے اپنی اور آتے جان سانت تمہارا کیا بگڑ میں نے تمہارا کچھ نہیں چھین میں نے تمہارا کچھ بھی نہیں کیا میرا آپ سے کوئی لین دین ہی نہیں ہیں تم دان دیتے ہو اپنے پاد پردشتہ کے لئے تو دی رہے سمغت میں بہت سے لو دان وہی لاغو لگتا آئی ایک مسال دیتا ہوں میرے قزن برادر رپ شی ریتی جو سپریم کورٹ کے جج رہے ان کے بھائی بہت بڑے پولیٹیشن رہے دونوں نے شریف تجا ان سے پہلے ان کی ماں نے شریف تجا اس کے بعد ان کے تیسرے بھائی نے شریف تجا اس سے بھی پتر لوگ میں پہنچے اور پتر لوگ میں وہاں ایک ماں سی ہماری پاکستان ہی رہ گی تھی وہ نہیں آئی باکتوں کے ساتھ اس نے بھی شریف تجا گا کیونکہ وہ برین سے ٹھیک نہیں تھی تو کسی نے اس کو اپنے ساتھ شہد لائی نہیں اور اس کی بھی بھگت تھی پہلے تو وہ بھی پتر لوگ میں پہنچے میں پتر لوگ گیا تو ان سب کو دیکھ تو پیاری سے سنگ جی ایک بار جیسا میں ادھن ہال میں نیٹا تھا وہ میری پاس رات کو آئے تین بجے اور انہوں نے پرات نہ کری کہ ہم کو پوری حلوہ اور آلو کھلانا میں نے ہامی بری اور جب صبح اٹھا تو گھر والوں کو بھی سندیشہ دیا اپنے ماسی کے پریوار والوں کو انہوں بھی سیڈی سار کی میسیز انہوں بیٹوں کو بھی سندیشہ دیا انہوں نے بھی یہی کام کیا میں نے بھی کی اب انہوں تو ایک بات کیلئے لگا یا سند دیتا ہے تو صدا کے لئے پھن مل جاتا ہے مجھ سے یہی پرشن انہوں نے کہا کہ اور تو نہیں انہوں نے کبھی مانگا تو میں نے ادھر سے سندیشہ دے دیا وہ خود ان کو مل جائے گا کہ سند جب دیتا ہے تو صدا کے جب تک وہ پتر لوک میں ان کو سب کچھ ملتا رہے گا ان کو کسی چیز کی کمی وہانی آئے گی یہ ہوتا ہے سند میں کسی سے میرا کوئی بیار بیروض نہیں بدلو آپ نے اب گن تجو گن بڑھاؤ میں آپ کب لیکن تم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے بجائے میرے ہی بینا دوش کے دوش نکالوگے تو بد کیسے چلے چلے گی میں نہیں کچھ کہتا پر آپ کو ہا نہیں مجھ کوئی ہا نہیں مجھے نہ آپ سے عزت چاہیے نہ بیست چاہیے مجھے کچھ چاہیے نہیں آپ سے لیکن آپ نے اگر انتی کرنی ہے تو ست پہ چلو جوٹ نہ بولو میں کب بولتا ہوں جو بات میری سچی ہے بہت ضرور بولو خود کے بولو کوئی نہیں بولو پرکے نہ کہ میں نے آپ نے پاکٹ سے پیسے بھی دی اس کام کے اور کبھی کام نہیں دی میں کسی سے فری کام کبھی نہیں لیتا کبھی نہ لوں کبھی بھی اگر آپ جو تھوڑا گرنطوں کا کام کرتے تو آپ یہ بھی کہہ دیا کہ بزار کے ریٹ سے پورے پیسے دینا ایک پیسہ کام نہ دینا پر آپ سنگت دیکھیں میں مجھے کچھ لینا دینا کتابیں بیچیں گے آپ نے پیسے لینا ہے اتنے لوگ جتنا دیکھتے تھے جو میں پیسے دیتا تھا اپنے سے دی دیتا تھا اب میں نہیں دی میں جز نار سارے توڑ دی تم نے کام کرنا ہے پوری مجھدور ہی لوگ وہ میرے پیسے سان نہیں نہیں کر چھوڑ دو کیونکہ اب جو میں لیترا وہ میں کسی کو نہیں دی رہا وہ میں دو کیونکہ اپنی اب جو دیترا مجھدور میں اپنے ہی دھن سے کرو مجھد اس لئے پیاری سر سنگ جی سوری سور سنتا کا دوار جان پیارے اسی سو ہر سنگیت اس درطی پر آیا جان سارا سنگیت وہ ہی سی آیا لیکن ہمارا سنگیت سورتی چیتن ست گرو گاتی سورتی چیتن سو پیار تم بھی میں سورتی لاؤ رہے اپنا لکھو اپنا گاؤ کون تمہیں سمجھائے رہے میرا مجھ تک رہنے دو پیار میرے سے کنارہ کرنا تو اچھا نہیں پیار پر بھائر کے سنسار کو انہیں مت سناو دی سنسار کو کس کے سناو گانے سناو تمہارے پس ہے بھوت وہ تم سناتے بھی تو آپ میرے ست سمجھوں پر کیوں منا مان رہے میرے بھجن پر کیوں منا مان رہے میرے تو نہیں کبھی روک آپ گانا گاتے تو گاؤ خوب گاؤ پر اب میں بند کیا میرا بھجن میرے ست سمجھ کوئی بھگا جب میں ست سمجھ کروں میری پرمیشن لے کر گاؤ پر ایسے یوٹیوب میں آپ میرے ست سمجھ نہیں گاؤ سکتے میرے پر بھجن نہیں بول سکتے کوئی پرمیشن نہیں اپنا لکھو بولو کون رکھتا میں دیکھوں بھی دنیا بولتی ہے مجھے سمجھ میں صرف اپنا بولتا ہوں اپنا سنتا نیا لکھ دیتا ہوں مجھے کسی سے کوئی دین دین نہیں کار ارخ شاستر پکھنڈی اپچارک کہتا آج ست گرو کون ہوتا ست گرو تو ہوتا سنا تھا آج ست گرو کہ دیپی نیشن اوش نے لکھ ہے بڑی پیاری کہتے ایک عرث ہے شاستر کہ وہ پندیت پروہیت ہے اس کو گیان ہے کچھ شاستروں کا اور پاکھنڈی بھی ہے یہ انہیں نے لکھا میں نے پاکھنڈی ہے سکتے کہ تمہارے پاس سمپدہ ہے ہی نہیں یوگیتہ اس چیز کے لئے ہے ہی نہیں تو اس کے آش کیوں کر نہیں اس کے اوپر ہاتھ کیوں مار رہا تو یہ میری لائن نہیں ہے یہ آہ ست گروہ اوش جی کی لائن ہے اب مطلب ہے اب گڑڈی ملی نہیں انہ کے پاس داگہ ہے بھائی گڑڈی لے لو داگے سے پرو لو ست گروہ بن جاؤ گروہ پہلے بن جاؤ پھر دیکھو کوئی ست پرو تمہیں بلا لیتا ہے نظام سے ہو آتے تو ست گروہ ہو جاؤ لیکن داگہ پکڑ کے داگہ مل جائے تو گٹی تو ہاتھ نہیں آتی نوڑ تو ہاتھ نہیں آتی وہ داگہ تو اس کو بھی ملا بھینکی بھائے سیدھے سادھے بندے کو سمپدہ اپنی اپنی نہیں ہے باسی یہ سمپدہ جو ہاتھ آتی ہے اپنی نہیں ہوتی باسی ہوتی اپنا سنائے اب اونکہ سنائے کہ دھاگہ لے کے تم گٹی نہیں چلا سکے دھاگہ لے کے تم سنگیت کار نہیں بن جاتے وہ سمپدہ اندر سے جاغنی چاہیے پھر میں تمہارے چرنوں میں اپنا سر راک کر کھو گا بیٹھ شرنوں پہ نمسکار بھی کروں گا جیسے میراجی کو ان کے شادی کے مندر پہ میں نمسکار کی گھو اس یوگ ہے ان کے پاس وہ سمپدہ کی جلت ہے پھر تم لوگ رہنے دیتے تم اپنے منمانیاں کرتے ہو تو جس کے پاس سمپدہ ہوتی تو اس کا بھی چھین لیتے ہو ماں باپ دیکھو بچوں کی کمائی بھی چھین دیتے وہ بڑی میند سے ارجت کرتے اور ماں باپ باپ کی چھین دیتے وہ ان کی دروبر ہوتی ہے اگر اگر کو مسل ڈالتے ہیں تو یہ ہے آساد ابھی گڑی نہیں ملی پیار ہو سمپدہ اپنی اپنی نہیں ہے باسی بس بس یہاں تمہارے پوچھ دین ہے تمہیں کام کرنا ہے مجھے لگا دیا کر رہا کسی کا کوئی جو کسی کی چیز ہے تو بولتا ہوں بولا ان کا میرا باسی ہے ادھار ہے ست کی لوگوں میں پیاس ہے ست کی پیاس ہے ست دو ست ہی بانٹو ست گرو کا سہی بانٹو نہ ست کیوں نہیں بانٹو ہاں میرا ست ست نہیں لگتا تو مت بانٹو پر میری اور سے تو ست ہے تمہاری اور سے اگر نہ ہے تو میں کہ ست ست تمہیں میرا ست ست نہیں لگتا تو میں تھوڑے کچھ روک گا تمہاری اپنی مرزی میں نہیں اس کے بارے میں مجھے کسی کی موڑی مجھے مجھے کسی کی موڑی مجھے ایسا جیون بناو تو تمہارا ہے یہ نہیں میں کہتا بڑے گن ہیں میری سنگت والوں ان کا پورا پریوں ہے اور مان تجو ست گروہ کی آمگون نکالنے کے بدلے اس کے آمگون ہے تو ضرور نکالو لیکن اپنے سے بناو مان ہے تو نکال کوئی بات میں کبھی نہیں کنبا تم نے یہ بات کیوں ہے تو ضرور کوئی کھل کے کوئی دنکے کی چوڑ سے کوئی چوری چوری مات کوئی مجھے کسی کی ماغ آئی نہیں چاہیے ایسا جیون ہی پرگو کی پرارتھ نہ پیارو ایسا ہونا ہی مکتی جان ہے ایسا جیون بناو ابھی میں صرف آپ کو آدھا پیج سنایا ہونا پیج سنایا پیاری ساتھ سنگی پورا پیج بھی نہیں ہوا تو میں آگے چند رہا ہوں آپ کے ساتھ سنگی ہی سنگی 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 کچھ کرتا پیارو میرا ست پرش بال سبھاؤ کے پیار ست پرش بال سبھاؤ کے بچی ہے جیسا نیا بال بھی بھی ہوتا ہے بہ سا سبھاؤ ہے ست پرش کا اور وہ مجھے بھی یہی کہتے ہے وہی بن سبھاؤ بال سبھاؤ میں سوائے ست پریم اور آنند کے کچھ ہوتا ہی نہیں بچے کے پاس کیا ہے یہ تین بات ہیں کیونکہ وہ پورا آتم ہے ست ہے پریم ہے اور آنند ہے میرے ست پریش بال سبھاؤ سبھاؤ کے پیاروں من مان کی کوئی خبر نہ ہے من مان کی کوئی خبر نہیں یہ ہے ست پریش اب میں جو آپ ست سمجھ رہوں بڑے اوچ کوٹی ست سمجھ ہوں گے کیونکہ ست پریش آپ یہ بیڑا سمجھ لیا اب وہ آپ سامنے آ کی مجھے لکھا رہے ہیں اور یہ سمجھ تک میرے پاس آپ کو بولنے کے لیے کم سے کم پچیس ست سنگ لکھے جا چکے ہیں جو کہ بولنے پر پھر بھی میں لکھتا جاتا ہوں تو بال سبھاؤ کا پیارو من مان کی کوئی خبر نہ ہی رے وے ناز نزاقت پر نہیں ریج تی پیار ناز نزاقت تو چاہیے جب آپ شادی کرتے ہو تو آپ بیوی ناز بھی کرتی ہے نزاقت بھی کرتی ہے سب کچھ کرتی ہے اور تمہیں لباتی ہے لیکن ست پریش اور ست گروہ ان باتوں سے کو سو دوش وے ناز نزاقت پر نہیں ریج تی پیار اور ورن کی نہیں پیچ چاہ بستروں کا کوئی بچے کو کوئی پتا ہے ماں نے کیا پینا دیا کیا نہیں پینا ہے اس کو تو شروع میں سردی کا پتا ہے وہ رو دیتا ہے سردی لگے تو رو دیتا ہے گرمی لگے تو اسے نہیں پتا یہ کیا ہے پر اس کا رونا آ جاتا ہے اس لیے جو جتنا ستگرو پرانہ ہوتا جاتا یہی دشا ستگرو کی جانت میں اکیلے پن میں بڑا سنتوشت ہوں مجھے سنگ سے پڑا پریش ہو گیا کسی سے کوئی بات اب اندر سے نکلتی بس ستسنگ میں میں آپ سے بات کر دیتا ہوں یہ سننو آوان کی انہیں نہیں پیچان رے انسا سنپریتی جانتے پیار ان کی ایک ہی پریتی سارے پرمہنسوں سے پریتی بس ایک وہاں ہے یا دھرتی پر سبھی پرمہنسوں سے پریتی ہے پرمہنس دھرتی میں یہ گدہ بھائی پورے برمند میں ہے مانو نہ مانو میرا مزا لو مزا لو تمہاری اچھا ہے اور لے پہلے بھی تو اچھا ہی لگتا بڑا کچھ کرتے رہی میں نہیں کچھ روکا تھوڑا سا روکا تھا پھر چھوڑ دیا کھلو ہی جب مجھے مجھے ملنے آئے تو یہ میں میں بھی بھی تین لوگ کے واسی جنم لیتے اور مرتے پیارو عمر لوگ میں ست شبد عمر لوگ میں شبد کی بات کہا نیم مرتیو شبد کی بات کہا مرتیو شبد وہاں نہیں میں سبد نہیں بولا شبد بولا مرتیو لوگ شبد بولا مکھ سے نہیں بولا مکھ ہے نہیں پرمنسوں کے پاس مکھ کہا ہے ان کے پاس چیتنا چیتنا میں سرتی واسکرتی اور سرتی دور دور تک سب پرمنسوں تک ست پرشتہ پہنچتی عمر لوگ میں مرتیو شبد کی بات کہا رہے پرمنسہ بن مرتیو جنم کے پیارو مرنا جینا جانا من جان پرمنسہ بن مرتیو جنم کے پیارو جب پرمنسہ بن مرتیو 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 تو تم جتنا مرزی موج لوگ کیا فرق پڑے اب میرا کوئی جنم ہے تم جتنا مرزی موج لوگ کیا فرق پڑے پر اپنا تم کو پڑھو میرے کو کوئی فرق نہیں تم جتنے مرزی میرے پرانتو تمہارے جیول پر پڑے گا اس کی بھی چنت ہے میرا پریوار ہو تم میرے سے الادہ نہیں تم کتنی بھی گلتی یہاں کرو پر میرا پریوار ہو میں یہ نہیں کہہ سکتے تم میرے پریوار کے سدھ سے نہیں اس لئے تو کہا میں کسی کو نہیں نکال سکتا کیونکہ تمہارے پاس وہی سکتا ہے جو میرے پاس ہے تم وہی چیز رکھتے ہو جو میرے پاس ہے تمہارے پاس وہی چیز ہے جس سے تم پرمنسہ بن سکتے ہو اور میں بنا ہوں بس اتنا سان تر تم بن سکتے ہوں یہ گذہ بائی بن گیا اتنی سی بات جان لو تم ہو گیا بجا پرمنسہ بن مردیو جنم کے پیاروں مرنہ جینا جانا مت جان پتہ ہی نہیں پرمنسو کو مرنہ کیا ہوتا جینا کیا ہوتا بابا نے بول آٹھ اٹھ آری مزارہ دیکھا کرشنے آرہ نرنکار آکار نرنکار کرتا نہ کوئی دیکھا ادھرا مرنہ دوارہ بہا گرو پریو چڑھ گی چنگ پتہ سو چاند چکور نے ہوتا کمال بات یعنہ میسے چاند کی نچ چکور کی پریت ملتی جنتی ہے لیکن بین ہی لیس ادھرا بید وارہ بہا گرو پریو سنگ جی اس پریو میں جانا ہے تو ست گرو کے سات چل چل نا ہی پڑے گا اور آج میں آپ سے وچن کرتا ہوں آج کی بعد میں کبھی آپ کا کوئی اب گن نہیں بولوں آج بھی نہیں میں نے بولا آج آپ کو صرف راستہ بتایا کہ ست کے راستے چلو یہ سنگیت کام نہیں آئے گا یہ وشہ وکار کام نہیں آئے گا یہ پد پرتشتہ کام نہیں آئے آگ آگ پورا ست پریم آند کی دنیا میں داخل آگ ست پریش کے انچ پیار ہو تن من سے لین نہ دین کون پر من مردی جنم کے پیار مرنا جینا جانا مت جانگ پر من سو کا مر 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 جینے کا تو نینا ڈڈر رہا ہاں تم ایک دو بندوں کو بیم ہے تو ہونے کوئی فرق نہیں پڑ لیکن پوری سنگت اب اس گدے بھائی کو سمجھ ایک دو سے کوئی فرق نہیں پڑ چاہی میری سنگت تھوڑی ہے پر آہستہ آہستہ دیکھنا یہ سنسار اس گدے بھائی کو جانے اب جاننے کی کتار پر کھڑا ہو گیا اب جاننا چار آہی سنسار کہ یہ کون ہے ایسا بندہ اس درطی پر آیا ہو بڑے بڑے اب حیران ہو چکے میں اتنا بھی بڑے بڑے گدیوں والے اب تھوڑا ہلے ہے اس گدے بھائی کے پر وچنوں کو دیکھ رہے بیعت و ست پرش کے انج پیارو تن من سے دین ست پرش کے دوار کا سادق ہونا پیاد میں ست پرش کے دوار کا سادق ہوں تم بنو تم پہلے ست گرو کے بنو پھر ست پرش کے بن جاؤ ست گرو کا بن ست پرش کو بس با جاؤ ایک بار ست گرو کی ہو جاؤ تو ست پرش کی ہو جاؤ اس لئے میرے کو کوئی پرمیشن نہیں انہوں نے دی نہ میں کسی کو نکال سکتا ہوں رکھ سکتا ہوں نکال دیکھ ست پرش نے کتنی سندر بندش مجھ پہ ڈالی بلا نہیں تم جس کو دکھ دو گیا وہ پرمانیٹ میرا بن گیا گو پتی اس کی نہیں کبھی کوئی شین پائے کبھی نہیں شین پائے کوئی نہیں شین سکتا ست پرش کا شبد اس کے پاس آگیا وہ کس کی طاقت ہے اس کو کچھ بھی ہاں اس کو راستہ تھوڑا تھوڑا آخری بار آج بتایا اس کے دکھ دی پچھلے دو سنگوں ستنگوں میں تمہیں جنجوڑا جیسے دئی کو بیت میں مدانی نہ چلاو تو دئی پھڑتا نہیں اور لسی بنتی نہیں وہ دو ست سنگ مدانی تھی یہ بس مکھن نکالنا آج مکھن نکالنا تھا لسی تیار ہوگی مکھن اپنی جگہ چلا گیا بس اتنی سی بات آج کرنے کام ہوگا آج کے بعد تم بس سیدھے راستے پہ چلنا شروع کر یا خود ہی چلیں دو آپ راستے یا پوری طرح سے سمرپن یا کسی دوسری سنستہ کے ساتھ شامل جہاں تمہاری روچی یہ چل سد پرش کے دوار کا صادق ہونا پیارو بڑا کٹھن تم جاند رے یہ بڑا کٹھن کام یہ کام یتن سے نہ ہوئی ست گرو کرپا پا ہوئی کوئی مت سمجھو کہ یہ کام یتن سے ہو نہ ست گرو کی کرپا بنا سنساری پدارتھوں کی پوٹلی وہاں کہاں پیا سنساری پوٹلی لے کے تُم سنساری پوٹلی تمہاری سورک میں بھی جاتی ہے پتر لوگوں میں بھی جاتی ہے دیو لوگوں میں بھی جاتی پتال میں بھی جاتی اس کال میں رہو گی تو وہ پوٹلی ساتھ ہے وہ سنگ نہیں چھوٹ لیکن ساتھ گروہ کی ہو جاتی پوٹلی گر گئے سنساری پوٹلی کی پوٹلی وہاں کہاں پیار چیتنا اور مہا چیتنا کا تہاں واسرے وہاں چیتنا اور مہا چیتنا مہا چیتنا means سات کرش چیتنا means پرمانسا اور مہا چیتنا سات کرش مہا چیتنا ایکی باقی چیتنا مہا چیتنا سات کرش مہا چیتنا شبد آپ کو میرا ہو جاؤ چیتنا ہو جاؤ پار تا کہ تمہیں دیری نہیں لگے میری سنگت میں آپ جس نے اونٹی کرنی آپ دیری نہیں لگے بڑی جلدی تمہاری اونٹی ہوگی بس سمر پند سات گرو کا شیرہ اندر سے دیکھنا آ گیا تو سب کچھی تو پا گیا شرنوں میں سر جھکا گیا سب کچھی تو پا گیا سورتی سے چیتن سورتی کا جوڑ ہو گیا تو سب کچھی تو پا گیا ستنا سا کام با یہ خود کے دان شان دینا یہ چھوٹی باتیں بہت پیچھے لے جاتی یہ باتیں تمہیں بہت پیچھے لے جاتی ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے دان دوں ستگرو کے ہاتھ لگے بینا کچھ بھی دینا پا 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 پیچھے لے جاتی آگے نہیں جاتی وہ مان اس جگ کی پوٹلی وہاں کہاں جاتی جاتی پیارو یہیں پھینک کر جانا پڑتا جان رہے وہ پوٹلی بچوں کو دے جاتے اپنے لہ ان کو بھی دکھ دیتی سکھ نہیں دیتی جتنی بڑی پوٹلی اتنا دکھ مہا کیونکہ وہ ان کو آلسی بناتی مین تی بناتی مد جان پیارو اور بھٹکن میں پڑ جاتے جان وہاں کیول عمرت پینے کو ملتا پیارو جیسے میں وہاں گیا تو میراجی سے عمرت پیا وہاں عمرت ملتا اور کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا نہ کھا کبھی کبھار ساتھ پرش کچھ کھانے کو دیتے میں نہیں نہیں کھایا تو میں کیا بول دیتے ہوں گے پر میں نے عمرت پیا عمرت وہ تو پکا دیتے وہاں عمرت عمرت پینے کو ملتا پیارو بھوک پیاس سے لین نہ دین بھوک پیاس کسی کو لگتی نہیں کسی کھانے کو کسی لیے دیتے آتما کھاتی پیتی نہیں کسی نے لکھا میں نہیں مان وہاں کھانے پینے عمرت وہ وہی عمرت ہے جو کہ درطی کا عمرت نہیں وہ پینے میں کچھ اور ہے دیکھنے میں کچھ اور سب کچھ اور سو نا سو نا جاگنا سوتے ہو نا اس درطی پہ سو نا جاگنا تہا نہ دیکھا پیاد وہاں کسی کو نہ میں سوتا دیکھا نہ جاگتا دیکھا مرنے تنتجنے کی تہا نہ مرتا ہے کوئی نہ تنتجن ہے ہی نہیں مر نہ کیا سو سو نا جاگنا تنتجن تن پانا اس جنگ کی ریت لے یہ جنگ کی ریت ہے ست لوگ کی ریت سور چاند تارے تہا نہ پیار لین دین کی تہا نہ کوئی بات لے کوئی کسی کا کرزہ نہیں کوئی کسی کا کچھ نہیں سب آزاد انڈیپینڈنٹ اور آزاد لین دین پریم کا ست کا اند پریم ہی بس اتنی سی بات جان لو تو ہو گیا بجا لین دین تہا نہ دیکھا پیارو امرت پیالا پیا جان رے دکھ سک سے لین نہ دین پیارو میرا تیرا کوئی نہ جان رے وہاں کوئی میرا تیرا بھی نہیں سب ایک سے ہنسا ایک سا بیوار ایک سی چال ایک سا کام سنسار میں میں پہلا خدم بڑا درودی پیارو آج میں یہاں روکوں گا چودہ پر تو تھوڑی سی بات آپ سے کروں گا پیاری سا سنگی سنسار میں جب کوئی بچہ آتا ہے تو اس کا پہلا قدم پہلا ہاتھ پہلا پان اٹھانا بڑا مطب رکھتا ہے بودھ سے جو بڑے شریر کو دیکھنے والے ہیں وہ اس چیز کو جنت ہیں پہلا قدم ایک بار ایک لڑکا انٹریو دینے گیا تو وہاں جو بیٹھے تھے ان میں سے ایک سنت بریتی کے شش تھے انہوں نے اس بچے کو کہا اپنا پاؤں اٹھاؤ تو بچے نے اپنا رائٹ ہی جو پاؤں تھا وہ اٹھایا انہوں نے کہا نیچے رکھو رہا انہوں نے پوچھا تم نے رائٹ پاؤں اپنی سوچ سے اٹھایا یا اپنے آپ اٹھا بچے نے کہا بس اندر سے ایک انسٹرکشن ملی کہ رائٹ اٹھاؤ تو میں مجھے لیفٹ کے اٹھانے کا کوئی سنکیت نہ ملا آپ نے تو کہا اٹھا ایک پاؤں اٹھا تو رائٹ اٹھا اندر سے آواز رائٹ کیا تو ہمارا جیون وہاں سے شروع اور کہیں آنکہ ختم ہوتا ہے لیکن وہاں شروع پہلا قدم بڑا اپورٹنٹ ہم دونوں پاؤں کبھی اٹھانے سکتے گرپڑے رائٹ اٹھائیں ہماری مردی لیفٹ اٹھائیں پر اس اٹھانے میں بہت کچھ ہوتا ہے اس اٹھانے میں تمہاری پشلی بکتی تمہارے پشلے کرم سامنے آتے اس لئے کوئی سائنٹسٹ بنتا ہے کوئی آرٹسٹ بنتا ہے کوئی پلیئر بنتا ہے کسم کسم کی سنسار میں جیو آتے ہیں اور کسم کسم کی کام کر کے چلے جاتے ہیں تو پیری سیلسنگ جی بڑا سمیاء کلیا بولنے کو تو میرے پاس میں نے کہنا بھندار ہوتی ہیں لیکن کچھ دے پاتا ہوں اب پھر دو تین دن کے بعد آپ کے پاس آؤں گا اس سے آگے گاڑی چلا ہوں گا لیکن اس سے آگے کتنا اور لکھ چکا ہوں گا تو میں اتنا ہی آپ سے کہوں گا اگر کسی کو میرا کوئی شبد برا لگا میں اس شبد کو اپنی اور واپس لیتا ہوں آپ بھی میری اور ٹھینک دینا آپ کو عدی کار ہے کیونکہ میں آپ کے لیے سب کچھ ہو آپ وہ اگر اچھا دیتا ہوں تو برا بھی ساتھ دینا پڑتا ہے تاکہ تمہاری سفائی لیکن جو برا لگے اسے جانے دو جو اچھا لگے اسے اپنا دو اور جو برا اور اچھے کا مد ہو اس کو میری اور ٹھینک جو بالکل برا ہے اس جو بہت اچھا اپنا دو جو مد میں میری طرف پھینک دو میں اس کو ساپ کر کے پھر تمہارے ساتھ دے دوں تم ہو ساتھ پریم ورنان میری بڑی پیاری سنگل میرے بڑے پیارے میرے بڑے نلتی ستھار نہ تو پڑتا جاڑو بھی لگاتے تو جب اس کوئی دانہ باہر نکلتا ہے اس جاڑو کا تن کا ہم اس کو بٹا پڑ جاڑو میں پھر رکھتے پھر اس کو اچھی طرح سے بانتے ہیں اگر خود ہی فٹو ہو جاتا تو سندر خود نہیں فٹو ہوتا تو کھول کے پھر بانتے تو پیاری سسنگی اثر کرنا پڑ اس لئے میرا کوئی شبت آپ کو برا لگا ہو تو میری اور پھین دو میں اس کو اپنا لوں گا اور آپ ساف ہو جاؤ ٹھیک چلو ست کے راستے چلو پریم کو اپنا وشی وکار کو اب تجنے کی اچھ چل پڑ کیونکہ یہ بہت بڑا خانی کار رشتہ ہے اس میں کوئی لاب ہے نہیں ہانی ہی ہانی ہے اور جب اولاد پوری ہے اپنا سمیں اب آپ بکتی کی طرف لگا سکتے ہو بکتی کی اچھ اب وشی وکار کے دنیا چھوڑو تو بکتی میں انتی ہوگی نہیں تو آپ کو اس میں بھی جھوٹ مار نہ پڑ اس جھوٹ کا سہرہ کہیں پی جھوٹ کو بلکل تج ڈالو ست کو اپنا اور پریم آ جائے پریم آ گیا تو اند بھی آ جائے گا تو تینوں چیزیں آپ کی مل جائیں گی تو پیاری سہسنگ جی ست گرو ست نام ست صاحب جی بہل ست گرو دیم مہاراج کی جائے آج کے ست سنگ کی جائے آج کے ست سنگ کی جائے میں سب سننے والے جو میرے دک شکت ہیں نہیں بھی ان سب کے چرنوں میں میرا کوٹی پرنام ہے میرے پرنام کو قبول کریے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر یہی کہ یہ آپ کا میرداس آپ کو قبول آپ بس مجھے قبول کر کرنوں اپنا داس جان کے اتنی سی بات کرنوں دوں ہو گیا بھجن پھر کیا پانا اور کیا نہیں پانا سب پالیا ایک دوسرے سے ہم تو یہی مجھے آپ سے کہنا تھا مجھے